بسم اللہ الرحمن الرحیم انگید درود وسلام کائنات کی سب سے خوبصورت اور عظیم ہستی صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبارک وسلم کی ذات اکتس پر اور آپ کی آل پر دنیا کے تمام مسلموں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خط سوچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارکہ کی پریکٹس کے سلسلے میں آج جس اسم مبارک کی ہم دکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھائیں گے وہ ہے الکریم اچھا الکریم میں یہ ایک ایسا سارے اسم مبارکہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کی علیہدہ علیہدہ جو ہے وہ ان کی علیہدہ علیہدہ صفات ہیں اور علیہدہ علیہدہ ان کے جو اب الکریم جب انسان بکسرت اس کا برد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین دنیا میں فلاہ عطا فرماتے ہیں اور عزت اور تقریم عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خصوصی فضل و کرم کرتے ہیں جو شخص اپنے ادوار میں یعنی بہت زیادہ ورد میں الکریم کا ورد جو ہے وہ شاملت کا میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ دے قرآن کو سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری دنیا اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسان اور اچھی کریں اچھا آج کا جو ہمارا اس میں مبارک حمدے لکھنا ہے اس میں میں آپ کو کچھ جو آپ سے پہلے بھی میں یہ کر لیتا ہوں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کچھ مختلف سٹائل ہوتے ہیں اور آخر میں ہم اپنا جو ایک ہمارا جو قطعوں کے ساتھ ہم نے لکھنا ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس لیے کہ بچوں کو پتا چل جائے کہ کن کن طریقوں سے کن کن سٹائل سے یہ اس میں مبارک جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ آپ جب بھی پریکٹس کرتے ہیں آپ کے پاس اس کی پوری پوری توجہ اور فوکس جو ہے آپ کا وہ اس پہ ہونا چاہیے جندبازی اور جو بلکل بے دلی سے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا سمجھنے کے کلام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا اس میں مبارک ہے اور اس میں تو ہمیں اپنی ایک خاص اٹنشن چاہیے جتنا علم توجہ سے سیکھیں اتنا علم جو ہے وہ اس میں برکت اتا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یہ علم نافع ہے یہ تو ہمیشہ ہی ہمیں نفع پہنچائے گا آپ سے بس یہی ایک دری جو ہے در وہ ہے دسیحت ہے آپ سب کو کہ جب بھی آپ خطاتی کریں تو ایک آپ بوضو ہو اور ساتھ بے البسویروں کا وید کرتے رہے اور درودِ ابراہیمی جو ہے وہ آپ پڑھتے رہے باقی کامیابی انسان بہدت کرتا ہے یہ دیکھیں بلکل آپ اس بات کو مت سوچئے کہ آپ کو کامیابی کتنی ملے گی صرف آپ یہ کیجئے کہ اپنی پر جبی سے اپنی پوری توجہ سے آپ صرف محنت کیجئے اس کے نتائج آپ ربِ کریم کی بابرکت اور عظیم ترین ذات پر چھوڑ دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ نہ کبھی آپ مایوس ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عطا کرنے والے ہیں ہم اگر دس فیصد محنت کرتے ہیں تو اللہ بہت غفور رہیم ہے وہ خب پچاس سے سو فیصد ہزار گناہ اس کے عجر اور اس کے ریوارڈ دیتے ہیں اس لیے بہنت سے کبھی جیمت چورائیں اور اپنا جو ریزلٹ ہے اس کا وہ صرف اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر اور بہترین کرتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہماری زندگی میں بلکل اسی طرح ہونا چاہئے کیونکہ ہم چاہے بھی تو استغفر اللہ اسے چیز تو کر نہیں سکتے ہوگا تو پھر وہی جو اللہ کی مرضی ہے اس لیے ہمیں خود کو پہلے سے اس کے لیے پابند اور تیار رہنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی اچھا کرتے ہیں بہت ہی اچھا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باقی اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ رحم اور اس کا فضل و کرم ہی مانتے ہیں تو ہر وقت اللہ کی شان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بانگتے رہیں اس کا فضل و کرم اور اس کی رحمت اور ہدایت اور اس کی بہربانیہ اور اس کی ادایات ٹھیک ہے اب یہ دو جو سٹائل ہے القریب دکھنے کے یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں فائنلی جو ہم نے لکھنا ہے وہ میں آپ کو بیچے جو اصولوں کے ساتھ ہے قوائد کے ساتھ ہے وہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی پریکٹس کریں بے شک تھوڑی پریکٹس کریں سلس میں تو آپ کے پاس بالکل آپشن عدی یا پون قط کی ہے ہی نہیں یعنی آپ نے جب بھی لکھنا ہے پورے قط کی کلم استعمال کر دی ہے پورا قط لگانا ہے کلم کا اور بالکل یاد رکھئے آپ جتنا اسے توجہ اور فری کوئٹ لی لکھے گے اتنا جندی آپ کو خط آتی جو ہے وہ آجائے گی سمجھ میں انشاءاللہ العزیز اور جتنا آپ فس کے کام کریں گے جتنا آپ اسے اس میں وہ کریں گے خود کو اتنا زیادہ آپ دیر سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ القریب دیکھنا ہے وہی طریقہ ہمارا کہ الف جو ہے وہ ڈیڑکت کی ہوگی اس کا تاج جو ہے یہ دیکھ دیجئے آپ اس کا تاج ڈیڑکت کا ہے اور یہ دیکھ دیجئے اب آپ نے جس پر دو بات آپ نے بہت طلب ہیں آپ کے دیجئے کہ دیکھ تقریبا ڈیڑ کت سے ہی ہم اس کا تانشل کر رہے ہیں اور تقریبا ڈیڑ کت پہ ہی اس کا تاج ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ دھیان اور احتیاط سے صرف آپ کا فوکس آپ کی توجہ جب اس پہ رہے گی تو انش آم نف تعالیٰ آپ اس میں کسی طرح سے کوئی پریشن دی رہے گی اور آپ بہت جلدی سے سیکھ لیں گے انش اللہ تعالیٰ اچھا اب آپ دیکھئے خبد یہ ذرا آپ اس پہ گوھر کریں اب میں جو طریقہ آپ کو سکھا رہوں اس میں تھوڑا سا میں روایتی سے ہٹ کے چیج لگو گا اس تا کہ ہم اس میں پینٹنگز میں یا کلیگرافی میں مختلف طرزیں جو ہیں وہ شابے رکھے اس کی انشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھئے یہ ہے کاف جو یہ ہم لکھ رہے ہے یہ لا ہے لا لام علف یہ یہ والی لا جو ہے جس طرح کہ آپ کو خور پر یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ یہ اچھا یہ اب میں یہ پہ لکھوں گا نہیں صرف ہلکا صاحب کو اس کا غیر یہ اس ایس 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 بہت اسی کا یہ لام ہے جس کو تھوڑا سا اس اور ایس کر دیں اور یہ کاف کی شکل بنی گر اب اس کی جو قط ہے اور اس کی جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بالکل اچھے اور باسد انشاءاللہ سمجھ جائے اور آپ اسے صرف اپنی پریکٹس کے ساتھ ہی شاندہ طریقے سے دیکھ سکتے انشاءاللہ بس آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کی توجہ ہی اس پہ جو ہے آپ کی بہارت آئے گی جتنا آپ اس توجہ سے کریں گے اتنی زیاد آپ اس پہ پرفیکٹ ہو جائیں گے اور جلتی انشاءاللہ طلاب کو سمجھ آجائے گی آپ یہ پر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ رکھ کہ دیکھ لیجئے یہاں بھی کلم ترشی ہے یعنی آپ کی کلم الف کے زاویے پر ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ دیتے آپ کلم علف کے زاویے پہ رہے گی اور حبد بلکل جب یہاں سے چلنا ہے تو یہ بھی علف ہی کا زاویہ ہوگا جس زاویے پہ حبد رے کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں ہم اب یہاں سے شروع کرائی گے بلکل اس کے ایک ورد اور یہ ریکھی یہ ریکھی یہ ریکھی اب خب یہ ریکھی گا یہ سردی وہی طریقہ جو علف کا ہے اور بلکل اسے اسی ایک گل پہ اسی ذاویہ پہ ہم جھوڑ دی جائیں جس ایک گل پہ ہم اسے علف کو لے کے آگ دی ہے ٹھیک ہے اب آپ ذرا تھوڑی سی اس پہ بور کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اس پہ اپرومنٹ بھی ہوگی اور آپ اچھا لکھنا بھی شروع کرتے گے انشاءاللہ ہوں عزیز اب آپ نے یہ جو اس کی تشکیلات ہیں ان نے آپ کو جو پہلے بھی آپ سے بھی ہمیں بس اس کو یقینی بنانا ہے کہ ہم پریکٹس میں پوری کلم کا استعمال کریں اور کسی بھی لحاظ سے خاص طور سے جب اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارکہ لکھے تو ہماری توجہ اور ہمارا جو ہاتھ پامو یا بابوزو ہو تو وہ تو بہت ہی لا جواب اور بے مثال اور عجر کی بات ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھئے یہ میں آپ پہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے لام اور الف کا تو آپ کو سمجھ آ ہی گئے تو آپ نے بس یہ دیکھئے یہ آٹھ کت کی علف میں ڈیر کت اس کا تاج اور تقریبا ڈیر کت ہی یہ راؤنڈ ہوگا یہاں سے ہم الف ختم کریں گے پھر لام میں بھی یہ ہی ہے اور تقریبا سات کت تک ہم لام کو لے کے آئے گی اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ایک جو ہے وہ چینج کر لیتے ہوں تا کہ آپ کو لفظ جو ہے وہ کلیر دردر آتا رہے آپ دیکھ کہ لام اور کاف جہاں شروع ہو رہی ہے یہ دیکھ یہ دیکھ نے ڈیڑھ کت کا فاصلہ دی دا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ جو جگہ ہے جہاں سے کاف شروع ہو دی ہے بیچے کی طرف آ کے جہاں آپ کو بھی یہ جہاں رہے تھا یہ جگہ ہے یہ چار کت ہو دی چاہیے ایک سوری دو یہ گوھر کر لیں اب تین اور چار یہ چار کت ہو گی اور ایک خل پر دیکھ 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 جب آپ نے یہ بلکل سٹریٹ لائن دینی ہے تو یہ چار کت آ دی ہے اور اس کے علاوہ رے کو کوشش کریں بلکل اس نشان تک ختم کرنے کی کوشش کریں بھلے اوپر نیچے رہ جائیں اس کا کمپوزیشن میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ اسے آؤٹ آف کمپوزیشن لکھ رہے ہے نا ایک رینڈم لی اس کو لکھ رہے ہے تو پھر اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کا خیال رکھ 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 کہ تقریبا یہ خلص یہ تقریب راب برائیز کی ٹھیک ہے کاف میں آپ کے پاس یہ دیکھئے سات قط تک سات سے چھ سے کمدر ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس جہا تک گوجائش ہو دس سے گیارہ قط تک اس کو آپ بڑھا کر پانچ چھ اور سات ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو جگہ ہے یہ بھی تقریبا اس کی آدھا قط ہے اب یہ دیکھئے یخ سے یخ تک دو قط کا فاصلہ ہوگا چاہیے یہ دیکھئے آپ کو پہلے بھی بتا چکے بیم طولد ارزد چاروں طرف سے دو دو قط ہی ہوگی ادھر سے پہمائش کریں اوپر سے رائٹ سے یا نیچے سے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اسے یہ سے دیکھیں گے ایک دو فی چار اور پانچ کم کم پانچ قط آپ کے پاس یہ بیم کی اچھا یہ ایک دو اور اڑھائی قط ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو یہ بھی خیال لگ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سے پھر اس جگہ تک نشان لگ رہے ہیں تو آپ کو دو قط کا فاصلہ دی رہے ہیں آج حسن لہور میں بہت زیادہ بارش اور موسم کافی اچھا ہے جس کی وجہ سے کچھ یہاں پہ جو خشرات جن میں مکھیاں ہیں وہ کچھ زیادہ کر رہی یہ ڈیسٹرپ تو اس وجہ سے بار بار انہیں ہٹانا پڑتا ہے یہ ہے کہ بس ہم انشاءاللہ نظیر اسے استطاق کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایک اسوے طریقہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا رہ گیا وہ میں آپ کو ایک دفعہ سبجھا رہتا کہ آپ نے یہ دیکھ لی جی دفعہ القریب کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ ذرا آپ غور کر لی جی گا کہ ان میں آپ کے پاس اس کی پوری پوری اجازت ہے کہ آپ جو بھی طریقہ اس میں چلھے اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ جو میں لکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو سلس میں ہی کوئی اور طریقہ بھی آپ اس میں انویشن کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اس آس آگزہ گرامی جنہوں نے انویشن کی ہے اور جو ان کے بعد آنے والے آس آگزہ گرامی ہیں یا دوست ہیں انہوں نے بھی خود سے تبدیلیاں کی ہے اور بہت سی چینجنگ جو ہے وہ خود سے بس آپ کو اس بات کا تھوڑا سا خیال لکھ دیں انشاءاللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوگے جو کریئیٹر ہیں جو خود سے کریئیشن کرتے ہیں آپ انشاءاللہ ان میں شامل ہوگے یہ دکھنا اور سمجھنا تو ایک لہتا قلب ہے اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کہ جتنی توجہ کے ساتھ آپ کر رہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں جو نئی انوینشنز کریں گے اور نئے طریقے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئندے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ بھٹنے والا کریں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے آسانیہ بھٹیں اور یہ ہے کہ اس میں آپ نے اصول قوادین وہی ہے بس اندیس بیس اس کی کمپوزیشن اور اس کی سیٹنگ جو تھوڑا سا ہے ڈیفرنس وہ آپ نے بس کرنے باقی انشاءاللہ کچھ بھی مشکل لئی بس جب کچھ مشکل لگے بہت بار یہی بات کہہ چکا ہوں تو جہاز کو فلائی کرتے جب آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو اسے دیکھ لیا کیجئے آپ کے پاس بہت سی جو جنہ جو بہت سی سمت سے آئے وہ ان کا تھوڑا آپ کے پاس وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ مشکل ترین کام بھی انسانوں نے کیے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ تبارک وطاللہ کی رحمت سے جب انسان اللہ سے امید لگا لیتا تو مایوس کبھی بھی نہیں ہوتا اور ناکام کبھی نہیں ہوتا اور انشاءاللہ مجھے اور آپ سب سے بھی میں یہ ارتجا کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں کیجئے گا میری دعائوں میں ہمیشہ انشاءاللہ اللہ لذیذ آپ شامل رہیں گے کہ اللہ تبارک وطاللہ آپ سب پہ اپنے فضل و کرم کریں ہم سب پہ اپنے فضل و کرم کریں اور رحمت کریں اور اللہ تعالی ہمیں اسانی امار پہ بھلا کریں پاکستان اور پاکستان کے طبق مسلمانوں کی انسانوں کی اللہ تعالی خیر و آفیت کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات